اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سبی لوگ میت کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ کے بارڈ بھی بلکل ٹھک تھاک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں احمد بارڈ ایوری دوستو آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی انفرمیٹک ہونے جا رہی ہے آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھنا ہے اور ویڈیو کا کوئی بھی پارٹ آپ نے سکیپ نہیں کرنا دوستو ہماری ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو جوب لیس ہیں یا جوب وغیرہ کرتے ہیں اور ان کی انکم کم ہے اور پارٹ ٹائم کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جس سے گھر بیٹھے مہانہ ارننگ آتی رہے دوستو ویسے تو بہت سے ایسے پارٹ ٹائم کام ہیں جو آپ اپنی جوب کے ساتھ ساتھ کنٹینیو کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پچاس ساٹھ ہزار انویسمنٹ ہے تو آپ ہول سیل مارکٹ سے بہت سے ایسی پروڈکٹ اٹھا سکتے ہیں جو آپ اپنے قریبی دکانداروں کو سیل کر کے ڈیلی بیس پہ اچھا پروفٹ کما سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ ہول سیل مارکٹ سے چاکلیٹ، ڈسکیٹس یا کینڈی وغیرہ کا سٹاک بلک میں لے لیں اور اپنے علاقے میں پرچون دکانداروں کو سیل کریں اس کے علاوہ آپ موبائل ایسیسری خریدیں اور وہ بھی دکانداروں کو سیل کریں آپ ہول سیل مارکٹ سے یا کسی فیکٹری سے شاپنگ بیگ لیں اور کسی بھی بزار یا مارکٹ میں سیل کریں یہ آپ کی ڈیلی انکم کا ذریعہ بن سکتا ہے ایسی بہت سی پروڈکٹ آپ کو ہول سیل مارکٹ سے مل جائیں گے جو آپ پرچون مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں لیکن اس میں آپ کو تھوڑی محنز زیادہ کرنی پڑے گی اور انویسمنٹ بھی زیادہ چاہیے لیکن آج میں جو بزنس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس میں نہ تو زیادہ انویسمنٹ چاہیے اور نہ ہی ٹائم آپ گھر بیٹھے اس کام کے مزے لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دس بارہ ہزار پے ہیں تو آپ یہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے آدھا گھنٹہ صبح اور آدھا گھنٹہ شام کو ٹائم دینا ہے آپ کی مشین خود بخود چلتی رہے گی اور انکم آتی رہے گی دوستو یہ کاروبار برڈز کے بارے میں ہے اس کاروبار سے لوگ مہانہ لاکھ روپے بھی کمار رہے ہیں دوستو یہ جو برڈ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس برڈ کو اسٹریلین برڈ یا بجیز بھی کہا جاتا ہے یہ ایک بہت ہی خوبصورت پرندہ ہے اور اس کو مارکیٹ میں بہت زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے بچے اور بڑے دونوں اس پرندے کو پسند کرتے ہیں لوگ اپنے گھروں کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے اور شوک سے بھی اپنے گھروں میں رکھتے ہیں دوستو یہ ایک سستا برڈ ہے اس لئے ہر کوئی سے خرید بھی لیتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کی فیزیبلیٹی اور بریڈ کے حوالے سے یہ برڈ چار سے پانچ ماہ کی عمر میں بریڈ کرتا ہے یہ سارا سال ہی بریڈ کرتے ہیں ان کا کوئی سیزن نہیں ہوتا یہ برڈ ایک بار ساتھ سے آٹھ انڈے دیتا ہے اور ان میں سے بچے بھی نکال لیتا ہے اگر اس برڈ کو انڈے بچے دینے والی مشین کہا جائے تو گلت نہیں ہوگا یہ جوڑا آپ کو مارکٹ سے چھ سو تک آسانی سے مل جائے گا اور اگر ری سیل کریں تو چار سے پانچ سو روپے کا سیل بھی ہو جائے گا اب آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پانچ بھائی پانچ کا لکڑی کا کیج تیار کرنا ہے یہ ہزار پے تک کا تیار ہو جائے گا اب آپ نے پندرہ جوڑے اسٹریلین بڑھ کے خریدنے ہیں اور اس کیج میں چھوڑ دینے ہیں یہ آپ کو نو ہزار پے تک کے مل جائیں گے یہاں تب آگ کا ٹوٹل خرچہ دس ہزار کا ہو جائے گا اب آپ نے بیس مٹکیاں لینی ہے جو آپ کو ہزار پے تک مل جائیں گی آپ نے یہ ساری مٹکیاں کیج کلونی کے اندر لگا دینی ہیں یہ پرندے بہت جلد جوڑا بنا لیتے ہیں اور بریڈ شروع کر دیتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں ان کی خوراکی دوستو کلونی میں برڈ کی خوراک کا اتنا خرچہ نہیں ہوتا آپ نے ان کو کھانے میں صرف باجرہ دینا ہے اس کے علاوہ گھر میں جو بھی سبزی آئے اس کے چھلکوں کو صاف کر کے ان کو ڈال دیں یہ بہت شوک سے کھا لیتے ہیں اور اس سے ان کے انڈر اور بچوں کی ایوریج بھی زیادہ ہوتی ہے بجز برڈ جب پیر بنا لیتے ہیں تو دس دنوں میں انڈے دینا شروع کر دیتے ہیں اور اکیس دنوں میں انڈوں میں سے بچے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تیس سے پینتیس دنوں میں بچے مٹکی سے باہر آ جاتے ہیں اور خود کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں یہ ٹوٹل پراسس دو ماہ کا ہوتا ہے اس طرح یہ سال میں پانس سے چھ بار بریڈ کر لیتے ہیں پندرہ پیر میں ایوریج ستر سے پجتر بچے نکل آتے ہیں اگر آپ ان کو خوراک اچھی دیں گے تو بچوں کی تداز زیادہ بھی ہو سکتی ہے جب بچے مٹکی سے باہر آ کر خود کھانا پینا شروع کر دیں تو آپ ان کو کسی الہدہ کیج میں شفٹ کر دیں اگر آپ چاہیں تو ان کو سیل کر دیں اگر آپ اپنے پیر بڑھانا چاہتے ہیں تو ان کو روک لیں اور ان سے مزید بریڈ لیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس بیزنس کو بڑھانا ہے یا نہیں دوستو اس کام میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ ان کی کیر کریں گے تو آپ ان سے بہت سا مہانہ پرافر لے سکتے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی اور اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کر دیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ